اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائٹ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں متمیٹکس کے لیسن میں آج ہم سٹڈی کریں گے کیوب روٹس آف یونیٹی آنڈ دیر پروپرٹیز یہ فیڈرل، پنجاب، KPK اور بلوچستان بورڈ کی کلاس ٹینتھ میں چیپٹر ٹو، تھیوری آف کواڈرٹک ایکویشنز کا ٹاپک ہے اس لیسن کے بعد آپ یونیٹی کے کیوب روٹس جن میں کمپلیکس روٹس بھی شامل ہیں انہیں کیلکولیٹ کر سکیں گے اور ڈیفرنٹ پروپرٹیز میں ان کی پروپرٹیز کو اپلائے کر سکیں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.PK کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.PK کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیا کیوب روٹ اف یونٹی یعنی ون کا کیوب روٹ پوسیبل ہے اگر ہے تو اس کے جو روٹس آئے گی یعنی اس کا جو سلوشن سائٹ آئے گا جو ایکس کی ویلیوز آئیں گی اس کیس میں وہ ان کی نیچر کیا ہوگی یعنی ان کی فطرت کیا ہوگی کیا وہ ریل نمبر سے بلانگ کرتی ہوں گی یعنی کمپلیکس نمبر سے اب اگر ہم سکوئر کی بات کرتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں جی کہ فرس کریں ایکس جو ہے وہ سکوئر روٹ آف ون ہے پھر ہم کہتے ہیں جی کہ چلیں ایکس کو فائن اوٹ کرتے ہیں ٹیکنگ سکوئر ان بوار سائٹ سے یہ ہو جائے گا ایکس سکوئر ایکول سوان بکار سکوئر روٹ سے کانسل اوٹ ہو جائے گئی ایکس سکوئر اس طرف آکے مائنس ون ہو جائے گا ایکول زیرو ایکس پلس ون ایکول زیرو ہو گیا یعنی ایکس مائنس ون ایکول زیرو اسی طرح سے ہم ایکس کی ویلیو جب سول کرتے ہیں تو ایکس ایکول ٹو ون آ جائے گا اور ایکس ایکول ٹو مائنس ون آ جائے گا اب یہ ویلیوز اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہولڈ کرتی ہیں پیٹن سائٹ لیفٹن سائٹ کے ایکول آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ریل روٹس جو ہیں وہ آتے ہیں ٹیک ہے یعنی جو ایکس کی ویلیوز آئی ہیں وہ ریل ہے اب ہم کیوب روٹ کے سنس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیوب روٹ میں بھی کوئی ایسی ہی بات ہے کہ ہمارے پاس روٹس ریل آتی ہیں یا کمپلیکس آتی ہیں اس کو دیکھنے کے لئے ہم فرض کرتے ہیں ایکس جو ہے وہ فرض کریں کیوب روٹ آف یونٹی ہے یعنی ون کا وہ کیوب روٹ ہے اب اگر ہم ایکس کو سول کریں تو ہم بولیں گے جی ٹیکنگ کیوب آن بوز سائٹس ایکس کیوب آ جائے گا ون کیوب اور اس کا ون کیوب روٹ اور کی پاور جو ہے وہ 3 آ جائے گی کینسل اٹ ہو جائے گی تو ایکس کیوب آ جائے گا ہمارے پاس ون کے ایکوال اور اسی طرح پھر ایکس کیوب پلاس ون ہے لیفٹ سائٹ پہ آگے کیا آ جائے گا مائنس ون ایکوال زیرو اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فرمولہ ہے ایکس کیوب مائنس بیکیوب اس کو جب ہم ایکسپینڈ کریں گے اس کو جب ہم یہاں پہ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجتہ جی ایکس مائنس ون اینٹو ایکس سکوئر پلس ایکس پلس ون یعنی اے مائنس بی انٹو اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس اے بی ایکوال زیرو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو میں لکھ سکتا ہوں ایکس مائنس ون ایکوال زیرو ہے یا میں لکھ سکتا ہوں ایکس سکوئر پلس ایکس پلس ون ایکوال زیرو ہے اب اگر ایکس مائنس ون ایکوال زیرو تو یہاں سے ایک روٹ یعنی ایک x کی ویلی تو آ جائے گی x equal to 1 اسی طرح سے اب ہم یہاں پہ دوسری دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس x square plus x plus 1 ہے اس میں ہمارے پاس value کی آئے گی x کی تو یہاں پہ دیکھیں یہ 1 ہے a اور یہ b بھی 1 ہے c بھی 1 ہے یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک quadratic coin x square plus bx اور plus c equal 0 comparison میں جاؤں تو a میرے پاس کتنا آ جائے گا 1 آ جائے گا b میرے پاس 1 آ جائے گا اور اسی طرح c بھی میرے پاس 1 آ جائے گا quadratic formula بھی اگر جائیں تو minus b plus minus square root b square minus 4ac یعنی وہی discriminant جس کے میں نے بات کی divided by 2a اب اگر میں اس کو solve کرتا ہوں تو میرے پاس values کچھ اس طرح سے آتی ہیں کہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی x equals minus b یعنی minus 1 plus minus b کا square again gain 1 because a b c تمام values 1 ہیں تو 1 into 1 divided by 2 into 1 تو یہ آ جائے گا minus 1 plus minus 1 minus 4 کتنا ہو جائے گا minus 3 divided by 2 اگر فردر اس کو solve کیا جائے تو ہمارے پاس ایک دفعہ یہاں پہ ہم x کی value positive لے لیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ either x جو ہے وہ equals minus 1 plus square root minus 3 over 2 اور یعنی یا یہ positive والے کے equal ہوگا یا x equal to minus 1 minus یعنی negative کے equal ہو جائے گا divided by 2 تو یہ ہمارے پاس جو ہے دو جو ہے further x کی values آئی ہیں اب اگر ہم ان کی nature دیکھتے ہیں تو میں پتا چلتا ہے کہ جو negative square root میں number exist کرتے ہیں negative negative number کا square root لیا جائے تو ہمارے پاس وہ complex numbers ہوتے ہیں یعنی اگر میں اس کو اس طرح سے لکھوں کہ x equals minus 1 plus یہاں پہ میں اس کو لکھ لیتا ہوں جی 3 into minus 1 ٹھیک ہے 3 into minus 1 اس کو لکھا جا سکتا ہے because 3 into minus 1 جو ہوگا یا ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں minus 1 into 3 لکھ لیتے ہیں minus 1 multiply by 3 اور divided by 2 اسی طرح سے میں اس کو بھی لکھ سکتا ہوں x equals minus 1 minus اس minus 3 کو بھی میں minus 1 multiply by 3 لکھ لیتا ہوں divided by 2 اب اگر ہم مزید دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ iota square جو ہے ایک complex number ہے جس کی value ہوتی ہے minus 1 iota square کس کے equalogy minus 1 کے اب اگر ہم اس کو replace کرا دیں x is equal to minus 1 plus square root یہاں پہ minus 1 کی جگہ کیا آ جائے گا جی iota square تو iota square 3 اور اسی طرح divided by 2 اور یہاں پہ بھی وہ minus 1 کی جگہ جو ہے square root کے اندر ہم iota square لکھ دیں گے اور ساتھ آ جائے گا 3 اور divide ہو جائے گا 2 کے ساتھ تو اب further اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی x is equal to ہمارے پاس ہو گیا minus 1 plus iota square کا square root اگر لیا جائے گا تو just آ جائے گا iota square root 3 over 2 اور اسی طرح سے یا اور x is equal to اس کے اقل آ جائے گا minus 1 minus iota square root 3 over 2 کی تو یعنی ہم نے دیکھا جب ہم cube root of unity یعنی یہ ساری بات کرنے کا purpose ہے جی cube root of unity میں جو ہمارے پاس roots آئے ہیں وہ کس کے equal ہیں ایک تو ہمارے پاس سب سے پہلے تھا 1 کیونکہ ہم نے بولا تھا start میں x minus 1 اور اس کے بعد دوسرا root ہمارے پاس minus 1 plus plus iota square root 3 hour 2 ہے تیسرا root ہمارے پاس minus 1 minus iota square root 3 hour 2 ہے اب اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو ہم اس میں ایک کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جی کہ let's say میں ان کو ایک name دیتے ہیں اگر میں اس کو یہ یہ اس طرح کر دوں کہ 1 اس کو میں کہہ دیتا ہوں omega یعنی ایک symbol ہے ہم اس کو ایک short name دینے کے لئے ہم اس کو بول دیتے ہیں کہ یہ جو second root ہے cube root of unity میں جو second root ہے یہ omega اور اگر یہ omega ہے تو یہ کیا ہو جائے گا omega square اب یہ والی بات کہ یہ omega square کیوں ہوگا اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ایک root omega ہے تو دوسرا omega square کس طرح سے ہو گیا تو یہ تھی ہمارے پاس جنرلی کی cube root of unity کس طرح کی ہوتے تو ہم نے دیکھا ایک ہمارے پاس اس میں real root آیا ہے اور دو root جو اس میں complex جو ہے وہ نیچر کی ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بولیں گے آپ اس میں change کر سکتے ہیں اگر یہ omega ہے تو یہ omega square ہو جائے گا اور اگر یہ روٹ جو ہے تو negative وی square ہو جائے گا یہ کس طرح سے ہے یہ کیسے ہے اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ایک root ہے یعنی جو دو ہمارے پاس complex roots آئے cube root of unity میں اس میں لکھ سکتے ہیں کہ minus 1 plus iota square root 3 by 2 یہ root ہے اور اس طرح سے میں یہاں پر ایک line لگا کہ فرق تھوڑا سا بتا چل جائے گا minus 1 minus iota square root 3 2 اب ہم نے دیکھ نئی ہے کہ اگر میں اس کا square کرتا ہوں تو میرے پاس کیا جواب آئے گا اور اگر میں اس کا square کرتا ہوں تو میرے پاس کیا جواب آئے گا اب ہم نے اس پہ پلس 2 a کتنا ہے minus 1 اور b کتنا ہے iota square root 3 divided by کتنا آج گا یہ 2 کا square 4 اس طرح سے جب میں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ چلاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ move کرتے جی a minus b a square plus b square یعنی iota square root 3 square اور minus 2 ab 2 into a minus 1 ہے اور b کتنا ہے ہمارے پاس iota square root 3 یہ ہمارے پاس آگیا b divided by اس کا 2 square 4 اس طرح سے next step ہو جی گا minus 1 square plus 1 iota square یہ ہو جاگا جی plus یہاں پہ میں رکھتا ہوں جی color change کر لیتے ہیں step میں 1 plus iota square اور اس کے بعد square root square سے cancel out ہو جی گا 3 اس کے بعد plus sorry plus into minus یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں plus into minus 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 2 iota square root 3 divided by 4 اس طرح سے جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کس کے اقل آتا جی minus 1 کا square آگے 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 سات square root square root square سے cancel out ہو جگا آ جگا 3 minus into minus plus 2 iota اور square root 3 divided by کتنا آگے ہمارے پاس یہ 4 divided by یہاں پہ straight line divided by 4 اب یہاں پہ further step ہم کرتے ہیں تو 1 iota square کس کے equal ہوتا ہے minus 1 ہم لکھتے ہیں کہ since iota square equal minus 1 کے ہے تو لہٰذا یہاں پہ iota square کی جگہ value put کر دوں گا minus 1 into 3 اور minus 2 iota square root 3 as it is divided by ہمارے پاس آجے گا 4 اسی طرح سے آجے گا 1 plus iota square minus 1 اور 3 اور plus 2 iota square root 3 divided by 4 next step ہمارے پاس کیا ہوگا ابھی دیکھتے ہم جی کہ 1 minus 3 because 3 into minus 1 جب ہم multiply کریں minus 3 ہو جائے گا 1 minus 3 iota square root 3 by 4 یہ آ گیا اس طرح جب اس کو دیکھتے ہے تو یہ آجے گا minus 1 into 3 تو یہ ہو جائے گا minus 3 plus 1 یہ ہو جائے گا minus 2 plus 2 iota square root 3 by 4 4 اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں تو اب minus 2 ہم یہاں سے common لے سکتے ہیں جب minus 2 common لیں گے تو یہاں جائے گا minus 1 minus iota square root 3 over 4 because ہم نے 2 common لینے کے ویسے یہاں پہ just iota رہ گئے 2 1 0 اور 2 2 0 4 یہاں پہ minus 2 جب ہم نے common لے لیا تو یہاں پہ ہم نے small mistake ہے جی یہاں پہ minus 1 تھا minus 2 common لینے سے just 2 common لے لیتے ہیں اگر ہم just 2 common لے تو minus 1 minus 2 iota minus 1 minus iota square root 3 by 4 اس طرح یہاں سے بھی 2 common لے لیں تو square root 3 by 4 یہاں سے 2 cancel to 2 0 4 اس طرح سے 2 1 2 0 4 تو یہ آجائے گا ہمارے پاس minus 1 minus iota square root 3 by 2 اور یہ آجائے گا minus 1 plus iota square root 3 by 2 اب simply جو یہاں پہ یہ سب پورا process کرنے کی جو وجہ تھی وہ plus iota square root 3 by 2 کا square کیا تو ہمارے پاس minus 1 minus iota square root 3 by 2 آگیا اگر آپ یہاں پہ روٹ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جو complex cube roots ہیں یہ ایک دوسرے کا square ہیں جب یہ ایک دوسرے کا square ہیں تو اگر میں اس root کو omega بولوں تو یہ بن جائے گا omega square اور اگر میں اس کو omega بولتا ہوں different colors سے کر لیتے ہیں اگر میں اس کو omega بولتا ہوں تو یہ پھر کیا بن جائے گا omega square تو آپ نے دیکھا یہ دونوں roots cube roots وہ ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا square ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو تین roots جو بھی تک finalize ہوئے ہیں cube roots of unity کے اس میں ایک ہم نے پہلے بھی بات کیجئے ایک ہمارے پاس real ہے جو کہ one ہے اس کے بعد دو complex ہے جس میں omega اور omega square ہو سکتے ہیں شنٹس آج ہم cube root کی properties کو استعمال کرتے ہوئے ان questions کو جو کہ appropriate قسم کی example یعنی harsh قسم کی example جن کو ہم solve کریں گے سب سے پہلے omega 7 properties جو اس کے اندر use ہو رہی ہیں وہ ایک دو properties ہیں جو کہ ہم یہاں پہ استعمال کریں گے ایک تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم تینوں جو cube roots ہیں one omega اور omega square جو کہ جن کو اگر solve کیا جائے تو experiment کے مطابق omega cube آتا ہے اور جو کہ کس کے equal ہوتا ہے سوری یہاں پہ omega cube property omega cube آتا ہے جو کہ کس کے equal ہوتا ہے one کے اب اس property کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ جو questions ہیں ان کو solve کریں گے اور یاد رہے کہ omega جو ہے وہ کس کے equal اگر omega کو let's say minus one minus iota square root 3 رکھ رہے ہیں ہم divided by 2 تو پھر omega square کس کے equal ہو جائے گا minus 1 plus iota square root 3 by 2 یہ دو result بھی آپ کے اپنے ذہن میں رکھنے تاکہ جب ہم اب ان کے proper proof جو ہم نے کیے ہوئے ہیں جی example کے lectures موجود آپ سن سکتے ہیں سب سے پہلے اچھا omega 7 کو ہم کس سے solve کریں گے اب اگر آپ دیکھیں تو omega cube ہمارے پاس 1 ہے تو میں اگر اس form میں لکھ لوں کہ omega cube omega cube cube into omega یعنی dot multiplication omega 3 یعنی omega 3 میں نے کیوں لکھا question یہ omega square کی power 3 کیوں نہیں لکھا because اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس omega cube کی value موجود ہے جو کہ ایک constant number کی form میں تو اس لئے میں میں امیگا cube کا square لکھا تاکہ اس کے جگہ omega cube کی value put کر سکھوں جو کہ 1 equal ہے تو 7 کا break down تھا اب اگر آپ دیکھیں تو omega cube کی power 1 omega cube 1 equal 1 square into omega into omega کتنا ہو گیا omega کے equal اس طرح second problem پر آ جائیں تو omega power 63 ہے یعنی omega 3 لکھوں گا میں اس کے بعد دیکھوں گا کہ near power 63 کے کیا بن سکتی 2 laws of exponents 1 hour نیچے جب آئے گا دین آنٹر میں تو اس کی power positive ہو جائے گی next time is solve is 3 5 because ہمارے پاس omega cube 3 into 5 15 لیکن ہمارے پاس 16 ساتھ ہم ایک omega multiply بھی کر دیں گے اس طرح سے 1 omega 3 1 1 5 7 omega آگیا تو یہ اگر ہم omega کو denominator سے ہتم کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہے ریورس میں اگر چلے جائیں تو اگر omega cube equal 1 ہے تو یہ پتہ 1 equal omega cube ہے تو یہ پہ اگر میں replace کرتا ہوں value 1 hour omega جو ہے اگر میں لکھتا ہوں omega cube by omega تو omega 1 یہ اوپر جائے کی omega cube omega minus 1 تو یہ power آپس میں according to جو ہمارے پاس laws of exponents ہیں یا جگہ omega 3 minus 1 is equal to 2 تو omega minus 16 کس کے ایک اگر اگر سکوئر کے ایک